آج کل جو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب رشتہ دار ہوتے ہیں فون کرنے سے فون نہیں اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بہت بزی ہیں اور وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کو ایٹیٹوڈ کی جو ہے بہت زیادہ سمجھا ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایسا دکھائیں گے کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بہت امیر ہیں بلکل امیروں کی سوچی میں جیسے ہوں سرپر تھم ہے تو ایسے ایسے رشتدار ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام بھی نہیں رکھیں گے بہت مطلب ہی ہوتے ہیں تو ایسے رشتداروں سے ہم لوگ کو تھوڑا سا سنبھل کے رہنا ہوگا کیونکہ آج کل کا جو یگ ہے اس طرح کے رشتدار بہت بڑھ گئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت جو ہے چطور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ اپنے آگے جو ہے سب کو جو ہے جیرو سمجھتے ہیں تو ایسے رشتداروں سے ہم لوگ کو سافدھان تو رہنا ہی پڑے گا کیونکہ ایسے رشتدار ہیں جو یہ بہت بڑی ماترہ پایا تھا ایسا نہیں کہ ایسے رشتدار کچھ ہی سنکھیام ہوتے ہیں اور حالانکہ ایسے رشتداروں پاس پیسہ خوب ہوتا ہے تو اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس پیسے کا ان کے پاس دھمنڈ بھی ہوتا ہے یہ سوچتے ہیں ان کے پاس ہی بہت سارا پیسہ ہے ان کے پاس بہت ساری سمپتی ہے اور یہ بہت پاورفول ہیں اور یہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنے آگے باقی جو لوگ ہیں ان کو جیرو سمجھتے ہیں بلکل سونے سمجھتے ہیں اور ان کو جو ہے ایٹیٹوٹ کی بہت زیادہ سمجھتے ہوتی ہے ایگو کی بہت زیادہ سمجھتے ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسو کے سب سے سکسیسفول آدمی ہے اور باقی سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا یہ تو جیرو ہیں اور جو کچھ ہے میں ہی ہوں تو آج کل کے جو موڈن یوک چل رہا ہے ایسے سمجھ میں ایسے جو رشتہ دار ہیں ان کے پرتیاب کو تھوڑا ساودان رہنا چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ مطلبی ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلبی ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ مطلبی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کتنے زیادہ مطلب ہے یہ جروت سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں جروت سے زیادہ حسیار ہوتے ہیں جروت سے زیادہ مطلبی ہوتے ہیں اپنے آپ کو over smart سمجھتے ہیں باقی سب کو بیوکوف سمجھتے ہیں ایسے رشتداروں کے بارے میں آپ تھوڑا پتا کر لیجئے اور ایسے رشتدار ہمارے خود کئی رشتدار ایسے ہوتے ہیں اور اتکر جو اس طرح کی جو رشتداری کو جو پرتھا ہے اور جس میں ایک رشتدار دوسرے رشتدار کو نیچہ دکھاتا ہے اس طرح کا چل رہا ہے کہ ایک رشتدار دوسرے رشتدار کو نیچہ دکھا رہا ہے اور وہ پتائے گا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے میرے پاس کیا کہا آپ کے پاس کیا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور اپنا کام اگر نکالنا ہوگا اپنا اللہ سیدھا کرنا ہوگا تو وہ آپ سے جرور بات کرے گا انیتہ وہ آپ کو سونے مان لے گا آپ سے کوئی مطلب نہیں رکھے گا تو ایسے جو رشتدار ہوتے ہیں جبھردست ہوتے ہیں تو ان سے آپ کو خاص verdadeانی رکھنی ہے اور ایسے رشتہ داروں سے جو اگر اچھا ہے اگر آپ دوری بنا کر رکھیں کیونکہ ایسے رشتہ دارنا کے بعد امیر ہوتے ہیں بہت زیادہ تیج ہوتے ہیں بہت چالاک ہوتے ہیں بہت ساتر ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ہی لگے رہتے ہیں اور باقی سب جو جتنے بھی لوگ ہیں باقی سب کو یہ بیوکوف سانجھتے ہیں